عمرو بن میمون نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا اس ریاکار کو نہیں دیکھتے کیا کوئی ہے جو فلان قبیلے کے زباہ کیے ہوئے اونٹ کا گوبر خون اور اوجڑی اٹھا لائے پھر یہاں انتظار کرے جب یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو گردن پر رکھ دے سنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے آپ کی گردن مبارک پر یہ غلازتیں ڈال دیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی کی حالت میں سر رکھے رہے مشرقین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے ایک شخص غالباً ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے وہ ابھی بچی تھی آپ دوڑتی ہوئی آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدہ ہی میں تھے پھر حضرت فاطمہ نے ان غلازتوں کو آپ کے اوپر سے ہٹایا اور مشرقین کو برا بھلا کہا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر پھر نام لے کر کہا خدایہ عمرو بن حشام عطبہ بن ربی شیبہ بن ربیہ والید بن عطبہ امیہ بن خلف اقبہ بن ابی معید اور امارہ بن ولید کو ہلاک کر عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کوئے میں پھینک دیا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنوے والے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بیس